تو ہیلو گائز میں آپ کے لئے آج ویڈیو لکھے آگیا ہم اس کے اندر میں آپ کے کافی کام کی بات بتاؤں گا جیسے آپ کو بتا ہے کہ انڈیا کے اندر فورونا وائرس فائل چکا ہے اور آپ کو بتا ہوگا آپ کے جن کے اندر پین کارڈ اور آدھار کارڈ اتنے امپورٹنٹ ہے ہر کام کے اندر آپ کو جرور ہے جاتی ہے پین کارڈ اور آدھار کارڈ کی تو آج میں اسے پہ بات کروں گا آپ کو میں بتاتا ہوں کہ گورنمنٹ کے روڈ کے اکورڈنگ 31st مارچ لاسٹ ایٹ تھی آدھار کارڈ اور پین کارڈ کو لنک کرنے کے لئے کیونکہ یہ نیسیسری تھا انڈیا کے لئے کہ پین کارڈ اور آدھار کارڈ لنک ہونے چاہیے جس سے آپ کی ڈیٹا سنکھ ہوتی رہے گی گورنمنٹ کے پاس پتا چلتا رہے گا کہ آپ کتنی ٹرانزیکشن کرتے ہو کیا کہتے ہو آپ کی ساری بائیو ڈیٹا گورنمنٹ کے پاس سٹور رہے گی اسی لئے گورنمنٹ نے 31st مارچ کو لاسٹ ڈیٹ دی تھی لیکن کرونا ویرس کے چلتے جو لوک ٹاؤن ہوا ہے اس کے کارڈ اس کو 30 جون کر دیا ہے لیکن گورنمنٹ کہتی ہے کہ آپ اس کے لئے لیٹ مت کیجئے اور لگوگ 100 ملین انڈینز نے ابھی تک اس کے لئے کیا نہیں اپلائی تو آپ بھی جا کے اگر آپ ان میں سے ہو تو جا کے جلدی سے جا کے اس کو لنک کریے میں آپ کو پوری ویڈیو کے اندر یہ سٹپ بتاؤں ہوں کہ آپ ایسی LEE کیسے لنک کر سکتے ہیں چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کا ادھارک کاٹ پین کٹ کے ساتھ لنک ہے یا نہیں اگر آپ کی صرف آقبرگے تو سبسکرائب کر دینا 하지만 جو لوگوں کو اس کے بارے میں جان کر اینے ہیں یا انفرمیشن نہیں سمجھ نہیں آتا ان کو ان کو جرور سے یہ ویڈیو دکھانا اور آپ ان کے پاس پیٹھ کے جرور سے یہ سب چیز کمپلیٹ کروانا کیونکہ یہ ایوری انڈین کے لیے نیسیسری ہے جرور یہ کام کرنا اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگے تو سبسکرائب کر کے جانا لائک کر دینا تو آگے میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی آپ کو کیا کرنا ہوگا تو یہ دیکھیں میں آپ کو میرے موبیل کی سکرین پہ رہا ہوں یہاں پہ آپ کو سرچ کرنا ہے انکم ٹیکس پین ادھار یا لنک بھی سرچ کر لینا تو یہ فرسٹ ویب سائٹ آپ کے سامنے آ جائے گی میں اس کو اپن کر لیتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں کیسے آپ کو کیا کرنا ہے اس کی لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں تو دیکھیں یہ کچھ اس طرح کی ویب سائٹ ہے سب سے پہلے اوپر آئے گا پین کارڈ ادھار کارڈ ادھار کارڈ پہ جو نام آپ کا ہے وہ سیم ہونا چاہیے پھر آپ کے اگر ڈیٹو بھر تھا تو ڈیٹو بھر ٹک کیجئے نیچے اگری پہ آئیے اور نیچے جا کے کیپچر بھریے یہ اور نیچے جا کے سمبٹ کرنا ہے اگر آپ کا دھار کارڈ لنک پہلے سے ہے یا نہیں ہے تو آپ کو یہاں پہ چیک کرنا ہوگا اوپر ایک لنک دیا تھا چیک سٹیٹس تو یہاں پہ آپ کو ڈیٹا بھرنے اور چیک کرنا ہے اگر لنک ہوگا تو یہاں پہ پوزیٹیو دکھا دے گا اگر نہیں ہوگا تو آپ پیچھے والے سٹیپ پہ جائیے اور وہاں پہ آپ کو واپس سے کرنا ہوگا اگر یہ سٹیپ نہیں اپنا آنا چاہتے تو آپ کو میسیج کر سکتے ہو اس کے لیے آپ کو بیلنس چاہیے ہوگا آپ کے بولٹ کے اندر پچھ تو یہ میسیج کی میں آپ کو ڈیٹیل دے دوں گا یہاں پہ نیچے سکرین پہ آپ کو شو ہو رہا ہوگا اس پہ آپ کو کلک وہ سٹیپ آپ کو ڈالنے کیسے آپ کو میسیج بھیجنا ہے آپ کے پاس بیلنس ہونا چاہیے کم سے کم تین روپے لیکن تین روپے ہر کمپنی چارج کرتی ہے یہ سٹیپ ہوں گے آپ کو میسیج کے تھو لیکن آپ کو اگر وہاں پہ پوزیٹیو ریپلائی آتا تو ٹھیک ہے آپ ایجلی پہ ہو اگر نہیں ہو پوزیٹیو تو نیگٹیو آتا ہے تو آپ کو ایسے لنگ کرنا ہوگا سب سے پہلے پین کارٹ کا نمبر ہیچے آدھار کارٹ کا نمبر آدھار کارٹ پہ جو نام ہے وہ پین کارٹ کے ساتھ مہچ ہونا چاہیے اگر ڈیٹو برت ہے صرف آدھار کارٹ پہ بری برثیر دیا ہوئے تو ٹک کیجئے اس پہ پیچھے اگری کیجئے کیپچہ بریئے اور ایمیج میں جو کیپچہ دیا ہوئے اس کو برت ہے آپ کو نیچے جا کے سمبیٹ کرنا ہے اور لنک کر سکتے ہو اگر آپ کو وہ کر کے نہیں کرنا ہے تو آپ نیچے جا کے ریکویسٹ اوٹی پی کیجئے ٹک کیجئے آپ کے جو آدھار کارٹ کے اندر جو نمبر دیا ہوگا اس پہ اوٹی پی جائے گا اور یہ لنک ہو جائے گا اسی طرح آپ کو آدھار کارٹ کو لنک کرنا ہے تو یہ سٹیپ تھے سب سے ایزی آپ کو جسٹ ویدین ای فائیو سیکنڈ آپ کو آدھار کارٹ لنک کرنا ہے تو یہ میں نے سارا آپ کو سٹیپ بتا دیئے کس طرح کرنا آپ کو کسی بھی ایمیتر والے کو پیسے نہیں دنی کسی کو کول پیسے نہیں دینا ہے سب سے فری میں آئیے اور اگر آپ یہ نہیں کرتے ہو تو آپ کو کافی ساری ٹرانجیکشن نہیں کرنے کو ملے گی دس آزار روپے تک آپ پہ جرمانہ لگ سکتا ہے کیس بھی ہو سکتا ہے آپ پہ سپریم کورٹ کے اندر آپ کو جانا پڑے گا تو یہ انڈیا کے لوگ کے خلاف ہو سکتا ہے اسی لئے آپ کو جا کے جلدی سے اس کو سمبٹ کرنا ہے سب سے فری میں ہے کسی کو کوئی پیسے نہیں دینا ہوگا فروڈ سے بچ کے رہنا کیونکہ بہت سارے ایمیتر والے بجار کے اندر آپ سے پیسے لیں گے کوئی پیسے مت دینا ہتم فری ہے اپنے موبائل کو کھولئے سبھی آج کے ٹائم میں موبائل یوز کر رہے ہیں اور جن لوگوں کو اس کے بارے میں نولیج نہیں ہے پلیز ان کو شیئر کیجئے کیونکہ ان کو جا کے بتائیے اس طرح سے ہوگا اگر کوئی انکل ہے کوئی آنٹی ہے جن کو نہیں نولیج ہے ان کو جا کے جرور سے بتائیے کیونکہ یہ سبھی کے لیے اور جلدی سے جلدی اس کو شیئر کرنا لائک کر دینا سبسکرائب کر دینا تو یہ ویڈیو آپ کے لیے تھی ابھی اس کی ٹائم لائن بڑھا دی گئی ہے لیکن کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے تو اسی لیے جلدی سے جا کے سمبیت کیجئے اور بی سیف اپنے گھر میں رہیے اور جن تک جو کرفیو لگا تھا اس کا پارلن کرو لوگ ڈاؤن ہو گیا ہے انڈیا کس دن کے لیے آپ کو کافی ویڈیو دیکھنے کے لیے ملے گی نولیجیبل ہوگی تو گھر پہ جا کے ہم کو یوز کیجئے اور سیف رہیے پلیز سیف رہیے اپنے گھر کے اندر رہنا باہر مت نکلنا موسیقی